ویلکم بیک سب سے پہلے بات کریں گے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ ترمیم بل دو ہزار تائیس سینٹ میں پیش اوفیشل سیکریٹ ایکٹ بل پر اوپوزیشن کا شور شرابہ حکومت کی جانب سے بل پیش کرنے کی کوشش اوپوزیشن کا احتجار بل کو سٹینڈنگ کمیٹی بجوا دیا گیا ہے چیرمن سینٹ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ ترمیم بل دو ہزار تائیس پیش کر دیا گیا ہے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ بل پر اپوزیشن کا شور شرابہ حکومت کی جانب سے بل پیش کرنے کی کوشش لیکن اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا بل کو سٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجوا دیا گیا ہے چیئرمن سینٹ قوم اسمبلی نے پیمرہ ترمیمی بل دو ہزار تائیس کسرت رائے سے منظور کر لیا وزیر اطلاعات مریم آرنگ سیب نے پیمرہ ترمیمی بل پیش کیا ہے پریس کاؤنسل آف پاکستان ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا ہے قوم اسمبلی نے پیمرہ ترمیمی بل دو ہزار تائیس کسرت رائے سے منظور کر لیا ہے وزیر اطلاعات مریم آرنگ سیب نے پیمرہ ترمیمی بل پیش کیا ہے پریس کاؤنسل آف پاکستان ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا آگے بڑھتے ہیں پیمرہ بل آدھ سے قوم اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے یہ کہنا ہے مریم آرنگ سیب کا بلکی حمایت کرنے پر تمام میڈیا ورکرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں ان کی جانب سے یہ بھی کہا کیا مزید کہا کہ میڈیا ہاؤسز میں کم از کم تنخواہ حکومت کی مقررہ کردہ ہوگی جبکہ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن پر میڈیا کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوگی نواز شریف کو تاہیات ناہل کر کے سی پیک اور پاکستان کی ترقی کو روکنا تھا آج مسلم لیگ کے قائد مبارک بات کے مستحق ہیں پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات نا کروانے پر نوٹس جاری کیا گیا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر چیئر مین پی ٹی آئی کے نام نوٹس جاری کیا گیا ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر چیئر مین پی ٹی آئی کو چار اگست کو طلب کر لیا گیا ہے عدم پیشی پر آئندہ عام انتخابات کے لیے انتخاب نشان کے لیے ناہل قرار دیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی کو انٹرہ پارٹی انتخابات نہ کروانے پر نوٹس جاری کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کو انٹرہ پارٹی انتخابات نہ کروانے پر نوٹس جاری کیا گیا ہے پی ٹی آئی انٹرو پارٹی انتخابات پر چیئرمین پی ٹی آئی کے نام نوٹس جاری کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی انٹرو پارٹی انتخابات پر چیئرمین پی ٹی آئی کو چار اگست کو طلب کر لیا گیا ہے چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے قیام کی چھانویں می سالگیرہ کی تقریب جی ایچ کیو میں مراکت کی گئی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید آسیب منیر نے بطورے بہمانے خصوصی شرکت کی آئی ایس پی آج کے مطابق چینی سفارت خانے کے مطابق اور پاکستان کی سیفر اکی افواج کے افسران نے شرکت کی محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپیوٹی بیرو چیف اسلام آباد عمران اس تقریب کا حوال بتائیے گا آجی اس موقع پر چینی ناظرم الامور نے پی ایل اے کی قیام کی شہنویں سالگیرہ کے ممکر تقریب کی مذبانی کرنے پر آرمی چیف کا شکرہ دا کیا انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان یہ تعامون پر ممنی شراکتداری وقت اور بین الاموری تناظر میں ضروری ہے چین اور پاکستان نے ابھی مشترکہ طور پر سی پیک کے اغاز کی دسویں سالگیرہ بھی منائی ہے اس موقع پر جو چیف افواج اسٹاف ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی فوج اور عمام کے درمیان گہنے تعلقات کی مختلف پہلو ہیں جس کے اوپر آرمی چیف نے روشنی جالی انہوں نے کہا پاکستان اور چین کے تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں جس نے تمام چیلنجوں کو مقابلہ کرتے ہوئے اپنی مضبوطی کو مزید ثابت کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ پیل نے اور پاکستان آرمی ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہمارے تعلقات ہمارے اجتماعی موحدات کے تعبوت کے لیے ایسا کردار ادا کرتے رہے ہیں کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے امران آپ ساتھی رہے گا حریص نواز صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام کے وقت کا بہت شکریہ آج چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے قیام کی چھانوے میں سالگرہ منائی گئی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان اور چین کے تعلقات کو اور فیوچر آپ کس طرح کا دیکھتے ہیں دیکھیں آج جو چینی لیبریشن آرمی کے 90 کچی ایرز پوری ہوئے ہیں اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ آج جو چیلیبریشن پاکستان میں جی ایسیو میں دونوں موالک نے کیے اور ان کے چارجڈی افیرز ہیں اس کو دیفنٹ چٹے چیئے ہیں چیف آمیس صاحب اور سیزن آرمی پاکستان کے جی ایسیو میں رہے ہیں اور وہاں پر بتایا گیا خاص طور پاکستان چیف آمیس صاحب نے کہا کہ جو پاکستان چانہ کے دوستی ہے اور ہر موقع پہ ہم نے یہ کٹھے کیے سابت قدم رہے ہیں اور ہمیشہ کی سب مشکل حالات میں بھی رہے ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑی ایک سیمپل دس سال کو جب ہی چائنہ کے وائس پریزنٹ آئے ہوئے تھے دس سال کی دس سالہ سکریب کی گئی اس سے پتہ جلتا ہے کہ پاکستان چائنہ کتنے کروڑ سینڈ ہے اور ہر موقع پہ چائنہ نے پاکستان کی ملیٹرلی فینینچلی ہر موقع پر پورڈ کی ہے اور ہر موقع پاکستان بھی ہمیشہ چائنہ کی بہت دیمیے دیتا ہے اور اس کے حساب سے میرے خیال میں یہ ایک یونیک اور روبست سینڈشپ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی میرے خیال میں یہ بہت بڑی اگزمپل ہے پاکستان چائنہ لیبریشن آدمی کی اور پاکستان کی ملیٹری ٹو ملیٹری اور گورنڈ ڈکومنٹ کانٹیکٹ کی جس کو جتنہ بھی سرہا جائے اور وی اور خوب کر رہے ہیں ہمارے ایک چی فارمسٹراب نے کہا کہ اس کو آئینڈک لے گی اور مضبوط ہوگی مضبوط سے مضبوط تاک ہوتے جائے گی اس میں کوئی بجرار دے گویہ سے بلکل ٹھیک حریص صاحب آپ کا ایک وسیع تجربہ رہا ہے اپنے فیلڈ میں کیونکہ ایسے بریگیڈیا ریٹائر ہیں آپ تو دونوں ملکوں کی فوجی مشکیں بھی وقتن فوقتن ہوتی رہتی ہیں وہ کتنی فائدمند ثابت ہوتی ہیں دیکھیں دونوں ملکوں کی بہت ہی لڑا کا فوج ہے اور جب آپ کی آپس میں فوجی مشکی ہوتے ہیں اس میں آپ نے انٹریکشن ہوتا ہے دونوں ملکوں کی افواج جب ملتے ہیں تو انہوں نے انڈیسیننگ ہوتی ہے اسے ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں ایک دوسرے کی پیشہ ورہا سلائید میں سیکھا جاتا ہے جج کے جاتا ہے اسے آپس میں اور کانفیڈنس ہوتا ہے جس سے آئینڈہ میں اور زیادہ مقبول رشتے قائم ہوتے ہیں اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان چائنہ کی نہ صرف ممالک کی بلکہ میریٹری ٹویلی کی بہت زیادہ ہمانگی ہے اور ایک دوسرے ٹرس لیول بہت زیادہ ہے ہر مشکل وہ کہتے ہیں چائنہ نے میریٹریلی اور فرنیسلی اور مورالی ہمیں ہر لہاتھ ڈپلومیٹکلی سپورٹ کی ہے اور لائی پاکستان ہمیشہ چائنہ کی طرف دیکھ کر حد دکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے امریکل میں یہ بہت بڑے مثال ہے چاہے وہ ایڈ فورس کے ایک سائزیز ہوں یہ نیوی کے ایک سینوں یہ میریٹری کے عام فورسیز کیوں سب جگہ پر ہمیشہ ہی کٹھے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے برگیڈی ریٹائرڈ ہاریس نواز صاحب دفاعی تجزیہ کار مہار ساتھ موجود ہے بہت شکریہ سر آپ کا اور محمد عمران ڈوے پیڈیو بیورو چیف اسلام آباد سے مہار ساتھ موجود ہے امران آپ کا بھی بہت شکریہ ویلکم بیک سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے کیس میں فل کورٹ بنانے کی استدہ مسترد کر دی کوئی پسند کرے یا نہ کرے اپنا کام چواری رکھیں گے ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کرے گی چیف جسٹس کے ریمارکس یہ ریپورٹ دیکھئے سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کا مقدمہ سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استدہ مسترد کر دی فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس امرتہ بندیال نے ریمارکس میں کہا ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کرے گی ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں تاریخ پر چھوڑتے ہیں تنقید کی پرواہ نہیں شیئر اکنی بینچ کے روبرو دلائل دیتے ہوئے اٹرنی جلل نے کہا کہ ملزمان کو وکیل سہولیات اور اہل خانہ سے زامیہ کے اختیارات الگ الگ ہونے کا نکتہ بھی اہم ہے جس پر اٹرنی جلل نے کہا کہ کورٹ مارشل کا دائرہ کار الگ ہے میں اس معاملے پر لیاقت حسین کیس سمیت مختلف فیصلے پڑھوں گا جس پر چیف جسٹس نے کہا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں قانون کے مطابق نہیں اٹرنی جلل نے کہا کہ عدالتیں قانون کے تحت بنی ہیں لیکن کورٹ مارشل آئین کے آرٹیکل اٹرنی جلل نے دلائل میں کہا کہ فوجی عدالتیں قانون کے مطابق قائم ہوتی ہیں فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے محکمہ مال اور ایف بی آر سمیت کئی اداروں میں انتظامی افسران فیصلے کرتے ہیں انتظامی افسران کے بعد ہائی کورٹ کے لیول پر معاملہ عدالت میں آتا ہے جسٹس منیف نے ریمارکس دیئے کہ انتظامی ٹریبینل میں کسی کو سزائے موت یا قید نہیں ہوتی کسی بھی شہری کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے آرمین ڈیسپلن کی حد تک بات الگ ہے فوجی افسر کو سزائے موت بھی شفاف ٹرائل کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے فوج کے اہلکار اور افسران بھی ملک شہر نہ ہو سکی الیکشن کمیشن نے فرد جرم آید کرنے کے لیے بائیس اگرس کی نئی تاریخ مقرر کر دی اسدوبر نے انتخابات کی جانب توجہ دلائی تو مہمبر نصار درانی بولے عدالتوں سے سٹے واپس لیں ایک ہفتے میں فیصلہ سنا دیں گے الیکشن کمیشن کے چار اکنی بینچ کے روبرو توہی نے الیکشن کمیشن کیس کی سماد چیئرمن پی ٹی آئی پہ فرد جرم آید نہ ہو سکی فرد جرم آید کرنے کے لیے بائیس اگست کی نئی تاریخ مقرر سماد کے موقع پر چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہین نے چیئرمن پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کرتے ہوئے سماد ملتوی کرنے کی استعدا کی میمبر کمیشن اکرام اللہ خان نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں کیسے استثناء کی درخواست منظور کر لیں آج تو چیئرمن پی ٹی آئی پہ فرد جرم آئد ہونا تھی وکیل نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی پر تاحال جرم ثابت نہیں ہوا اسد عمر بولے تقریباً بائیس اگست کو الیکشن شیڈیول آ جائے گا انتخابات کے دوران ایک سیاسی جماعت کے خلاف کیسز کی سماد سے کیا تاثر جائے گا کمیشن کے سربراہ نصار دورانی نے کہا الیکشن کمیشن اس کیس کو ایک ماہ میں نپٹا سکتا تھا فریقین نے سٹے لیے اور استثناء کی درخواستیں دی کمیشن سربراہ نے مزید کہا کہ جماعتوں کو سوچنا چاہیے وہ اداروں کو کتنا مضبوط کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمور رحمان کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط حافظ نیمور رحمان نے مردم شماری میں بے ذابطیاں دور کرنے کے حوالے سے وزیراعظم کو خط ترسال کر دیا ہے کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کراچی کی آبادی کو دو ہزار سترہ کی مردم شماری میں آدھا کر دیا گیا تھا حالیہ مردم شماری میں کراچی میں صرف 63 فیصد اضافہ ظاہر کیا گیا ہے مردم شماری میں بہت سے شماریاتی بلوکز میں آبادی صفر یا نوہ ہونے کے برابر دکھائی گئی ہے مردم شماری کے عمل میں حکومت سندھ کا کردار منفی رہا ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے جبکہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ کراچی کے آبادی میں درست اضافہ ہو محکمہ شماریات نے خود کہا کہ کراچی کی 38000 بلند عمارتوں میں درست خانہ شماری اور مردم شماری نہیں ہو سکی آپ کو بتائیں کہ یوب کینٹ میں دہشتگردی میں ملوث افغان دہشتگردوں کی تصدیق ہو چکی ہے پاکستان دفتر خارجہ کا شدید رد عمل یوب کینٹ پر حملے میں ملوث تین دہشتگردوں کی شناخت افغان شہریوں کے طور پر ہوئی ہے اسے بحالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریپورٹر محمد عمران امران بتائے گا کیا ڈیٹیلز ملی ہیں یہ تک جو معلومات ملی ہیں بارہ جولائی دو ہزار تئیس کو جو یوب کینٹ پر حملے میں ملوث تین دہشتگردوں کی شناخت جو ہے وہ کی ہوئی ہے اور انہوں نے دہشتگرد ہیں ان کا افغان شہریوں کے حوالے سے ان کی شناخت عمل مکمل کیا گیا ہے اور یہ اب حتمی طور پر یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ وہ تین دہشتگرد جو تھے ان کا تعلق افغان سام سے تھا اور ان کا صوبہ کندھار جو ہے افغانستان کا اس سے ان کا تعلق تھا پاکستان کے دفترے خارجہ نے افغان سفالت خانے کے کو افغانی دہشتگردوں کی لاشیں وصول کرنے کی ہدایت دے دی ہیں افغان دہشتگردوں کی پاکستان میں دہشتگردوں کاروائیوں جو ہیں ان میں مسلسل شمولیت اور پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروائیوں کے حوالے سے افغان سرزمین کے استعمال پر بھی پاکستانی دفترے خارجہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس کی مضمت کی ہے تو اس حوالے سے اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان میں جو دہشتگرد تھے ان میں سے جو تین دہشتگرد تھے ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے تھا اور افغانستان کے صوبہ کندھار سے تھا پانچ دہشتگرد جو ہیں وہ اس یوک کے اس میں جو ہیں ان کو مارا گیا تھا دو کا تعلق جو ہے وہ اسی علاقے سے تھا بلوچستان کے علاقے سے تھا جبکہ تین کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے تھا اور اس حوالے سے پاکستان بار بار افغان حکومت کو یہ کہہ چکا ہے کہ ایک تو افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے مختلف انسیڈنٹس کے اندر اب یہ بات ثابت ہونا شروع ہو گئی ہے کہ افغان باشندے جو ہیں وہ بقائی طور پر پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوک ہے پاکستان اس حوالے سے بڑے واضح انداز میں یہ کہہ کر گیا تھا ماضی کے اندر ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جس نے وزیٹ کیا تھا کابل کا جس میں دی جی آئیس آل افکر جنرل ندی منجم اور ان کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع خاجہ آصف بھی تھے اور وہاں پر اس حوالے سے بڑے اپنے سیریس کنسرنز جو ہیں وہ وہاں پر شو کیے گئے آپ ساتھ رہے گا عمران عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیروچیف اسلام آباد عدیل جو دہشتگردی میں ملوث افغان دہشتگردوں کی تصدیق ہوئی ہے اس حوالے سے پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے شدید ردعمل بھی کا اظہار بھی کیا گیا ہے بدایے گا بار بار یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ابھی تک کیا دونوں جو خارجی تعلقات ہیں ہمارے یا جو ہمارے فورن آفیسز ہیں اس طرح سے بات چیت نہیں کر پائے کہ ان پر کابو نہ پایا جا سکے یا ایشو کیا آ رہا ہے دیکھیں نہ صرف ڈیپلومیٹک لیول پہ یہ کنوے کیا گیا ہے بلکہ جو ہماری جو اثری لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے بھی یہ کنوے کیا گیا یہ بتایا گیا اور یہ متنبع کیا گیا کہ جو افغان سرزمین میں موجود اثریت پسند ہیں ان کو روکا جائے یہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور اب یہ اسٹیبلش ہو گیا یہ ثابت ہو گیا کہ جو بارہ جولائی کو زوب کینٹ پر حملہ ہوا تھا اس میں ملوث تین دہشتگر جو ہیں ان کی اب شنافت افغان شہریوں کے طور پر ہو گئی ہے تو ڈیپلومیٹک سطح پر سفارتی سطح پر دفتر خارجہ نے اپیشلی یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغان سفارت خانے کو جو افغانی دہشتگردوں کی لاشیں وصول کرنے کی ہدایات دی ہیں تو ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور اب بھی یہ جو حملہ کیا گیا تھا اور اس حملے میں یہ حلاق ہوئے تھے دہشتگرد اور ان میں سے جو تین دہشتگرد ہیں ان کی جو شنافتا افغان شہریوں کے طور پر ہو گئی ٹھیک ہے دیل آپ ساتھ رہے گا برگیڈیر ریٹائر مسعود خان صاحب بھی برگیڈیر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آج شناکت ہوئی ہے باقاعدہ طور پر کنفرم بھی کیا گیا ہے اب بتائیے گا کہ کہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز بار بار ہو رہی ہیں جی شکریہ آسل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ شواہیت تو پہلے سے مل رہے تھے کہ اس میں آفغان نیشنلز انوال ہیں جس طرح پہلے کہ بھی واقعات ہوئے کیونکہ ان کا ایڈنٹیٹی اسٹیبلش نہیں ہو رہی تھی جب ناظرہ نے کوشش کی تھی اور بعد میں یہ اسٹیبلش ہوتے رہے ہیں اور ابھی ریسنٹ جو جو زوب والے ہوئے ہیں اسٹیبلش ہوئے ہیں کہ یہ وہاں سے آئے تھے اور سبسکنٹلی گورنمنٹا پاکستان نے سیوریل ٹائمز میں اگر آپ نے سنا دیکھا ہوگا پیشے ڈیفنس منسٹر بھی آفغانستان گئے ہمارے داریکٹر جنرل انٹر سرورس انٹریجنس بھی وہاں پہ گئے اسی سلسل میں باتچیت کرنے کے لیے پاکستان کے سپیشل ریپرزنٹیٹیو آسیف دورانی وہاں پہ گئے انہوں نے ڈسکس کیا تھا اور ابھی دیکھیں دوہا جو ابھی ریسنٹل ان کے باتچیت ہوئی اس میں بھی یہ چیزیں باتچیت کی گئی تھی کہ آفغان جو سائل ہے کہ it will not be used for ٹیریسٹ ایکٹیوٹیس in the neighboring countries but یہاں آنفارچنرلی جو آفغان سائل کو ٹی ٹی پی والے اس کو بدستور استعمال کر رہے ہیں اور اس سے ایک امپریشن مل رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی کنی طور پر اس طرح کا امپریشن بھی مل رہا ہے برگیڈی ریٹائر مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار یوب کنٹ میں دہشتگردی میں ملوث افغان دہشتگردوں کی تصدیق ہو چکی ہے پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے شدید رد عمل بھی دیا گیا ہے یوب کنٹ پر حملے میں ملوث تین دہشتگردوں کی شناخت ہو چکی ہے اور افغان شہریوں کے طور پر ہوئی ہے یہ شناخت عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائے گا کہ آپ کی نظر میں آئندہ کا لاعمل جو ہمارا فورین آفیس ہے اس کو کیا اپنا آنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے پچھلے کچھ ٹائم میں دیکھا کچھ مذاکرات کی باتیں بھی ہوتی رہی لیکن اس کے بعد پھر سے دہشتگردی کی جو ایک نئی لہر ہے وہ آج کل دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے عدیل غالبا ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے عمران اگر آپ ساتھ ہیں تو آپ اسے پر ریسپونڈ کی جائے گا جی بلکل پاکستان کی جانب سے دیکھیں دونوں سطح پر اسکری سطح پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ کی سطح پر بھی بار بار اس حوالے سے ایشیوز کو ریز کیا گیا ہے ماضی میں بھی کیے جاتے رہے ہیں اور آلی میں باجوڑ کے اندر بھی یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر کافی ساری چیزیں جو ہے وہ بلکل سامنے آئیں گی اس حوالے سے اس سارے جو اس پیراڈائم میں صورت حال ہے پاکستان نے مسلسل اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو افغان جو انٹیرم گورنمنٹ ہے ان کو اس حوالے سے کافی جو ہے وہ ریالائز کروانے کی کوشش کی ہے پروٹیس کیا ہے اپنے کنسرنز شو کیے ہیں اور مسلسل ایک طرح پاکستان جو ہے افغان جو باشندے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ ترخم بارڈر باقی جگہوں پہ بھی کر رہا ہے ان کی جو ٹریڈ ہے ان کے لیے جو باقی چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان مسلسل اس کو سفارتی صدر بھی اس بات کو کہہ رہا ہے افغان انٹیرم گورنمنٹ کو کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے یہ سلسلہ اس لیے جاری ہے کہ اس وقت تمام چاہے وہ دائش ہو یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کی سٹیف ہیونس موجود ہیں افغانستان کے اندر اور جب سے انٹیرم گورنمنٹ آئی ہے اس ایگریمنٹ کا ایک اہم پورٹنٹ جو ہے وہ کلاس ہی کہ جو تالمان کی انٹیرم گورنمنٹ افغانستان کے اندر بنے گی وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی بالکل ٹھیک ہے امران آپ ساتھ ہی رہیں گے برگیڈی ریٹائر مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے مسعود صاحب کیری اون کیجئے گا پلیز ہلو جی مسعود صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے جی بتائیے آپ بھی آ رہی ہیں جی جی سر کیری اون کانڈلی رابطہ منقطع ہو گیا تھا آپ اپنی بات مکمل کیجئے میں بتائیے رہا تھا کہ آلڈی افغانستان کو کنوے کیا گیا تھا کہ یہ اس طرقے سے آفغان سائل کو یوز کر رہے ہیں اور وہ بیسکلی ریفر کر رہے تھے دوہائی کارڈ میں دوہائی کارڈ میں بھی ہی انڈرسٹریننگ ہوئی تھے بھی جب امریکہ کے ساتھ انڈرسٹریننگ ہوئی تھے بھی آفغان سائل سائل ویلنات بھی یوز ویلنات بھی ٹیوریس ایکٹیوٹی اور سمیللی یونایڈی نیشن سیکیورٹی کنسل اور اس وقت یہاں آفغانستان میں سکس ٹیوریس ٹریننگ کیمپس تھے جہاں سے وہ پاکستانی خلاف اپریٹ کر رہے تھے اب بدقسمتی سے ہمیں توقع تھی کہ جب آفغان طالبان آنے کے بعد یہاں پہ کوئی بہتری آئے گی بڑا ایسا ہوا نہیں ہے اور ابھی بھی وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں اور یہاں کے جس طرقے سے واقعات ہوئے ہیں جس طرح حالی میں زوب میں ہوا اور باقی جو ایلس ویر جو واقعات ہو رہے ہیں تو وہ بہت بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہے ابھی ریسنٹلی فارن منیسٹر نے بڑی کیٹیگوریکلی ان کو کہتی ہے کہ ہم کب تک اس کو ٹالرےٹ کرتے رہیں گے لیکن ہر چیز کے ایک لیمٹ ہوتی ہے ہوفیلی جو افنسیو گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے سچویشن میرا خواہل میں کچھ کافو کرنے کی کوشش کریں گے اور آفگان تالیبان کیونکہ انٹرنیشن کمیونٹی کو ایک کمیٹمنٹ دی ہے کہ سر جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک سپیکٹیشن یہ تھی کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد معاملات بہتر ہوں گے لیکن بہتر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے یہ آپ کی نظر میں سینٹیمنٹ ہے کیا جس سینٹیمنٹ کی بنا پر پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بارگٹ کیا جا رہا ہے آپ کی نظر میں سر آپ سے آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں محمد عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران آپ کی نظر میں آپ چونکہ اسی بیٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور بہت آپ کا ایک وسیع اسی سے ریلیٹڈ تجربہ بھی ہے بتائیے گا آپ کی نظر میں کیا یہ سینٹیمنٹ ہے کیا وہاں پر جس طرح سے ابھی برگیڈیا ریٹائر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے آنے کے بعد حالات بہتر ہونے چاہیے تھے لیکن ایسا دکھائی نہیں دے رہا عمران بھی غالبا ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں تو یوب کینٹ میں دہشتگردی میں ملوث افغان دہشتگردوں کی تصدیق ہو چکی ہے پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے شدید رد عمل بھی کہا گیا ہے جبکہ یوب کینٹ پر حملے میں ملوث تین دہشتگردوں کی شناکت اور افغان شہریوں کے طور پر ہوئی ہے دہشتگردوں کا تعلق افغانستان کے صوبہ ایک اندھار سے ہے اور پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے